بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و نصلي على رسول اللہ تعالق رکھنے والے احباب کی جانب سے جو احوال سننے کو ملتے ہیں اور اپنے احوال بتانے کا ویسے احتمام ہر ساتھی کو کرنا چاہئے تو اس کے نتیجے میں کن چیزوں کی طرف سالکین کی اسلاح کے خواہش مندوں کی توجہ مبزور کرانا چاہئے تو اس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے اور اسی لین کا مزا کرام دور پر کیا جاتا ہے جو حالات ساتھیوں کے سامنے ہیں اس وقت میں جو کہی ایک گھاں باپ میں موقع موقع سے سامنے رکھے ان میں سے ایک حال یہ آیا ہے کہ سال جب تک مجلس میں ہیں مجلس میں آتے جاتے رہتے ہیں ملاقات ہوتی رہتی ہے حال اچھا رہتا ہے جب وقفہ بڑھ جاتا ہے مل کے بہت دن ہو جاتے ہیں مجلس میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ حال بھی گھڑنا شروع ہو جاتا ہے کچھ ساتھیوں کے حالات ایسے ہیں اور کس کے کس کے ایسے حالات ہیں ان کو ہاتھ اٹھا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آہا علی دیکھ لینا چاہیے کہ اس سلسلے میں کیا رہ بریئے کیا رہ ممائی ہے اس ساتھی وہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو اللہ کے رسول سے محبت ہو اللہ کی آدل مقائم ہو آخرت کی طرف رغبت ہو عمال سالحہ کی طرف توجہ ہو لیکن نئے ہوں باتی کتنا ہی کھینچ کے لاتے جاؤ دنیا کی طرف ہی دل دماغ خیال چلا جاتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے نماز میں بھی آدمی نماز میں نہیں رہتا نماز سے باہر ہو جاتا ہے دیکھنے والا نماز میں سمجھتا ہے وہ نماز میں نہیں رہتا کسی کا حال ایسا ہے اور کسی کا حال اپنے اوپر آنے والے جو حالات ہیں معاشی تنگی ہے تو وہ دل دماغ پر سوار ہوگی جار کی بیماریاں ہیں تو دل دماغ پر سوار ہوگی روزگار ملازمت کا مسئلہ ہے تو اسی کا تسلط دل و دماغ پر ہے بچیوں کے رشتوں کے مسائلیں مچوں کے ملازمتوں کے مسائلیں دلات دن وہی کیار وہی توجہ وہی فکر سو سوچ کے سیاہت کرا کسی کا حال ایسا ہے بہت سارے احوال میں سے یہ دو تین حالات میں نے سنائے مجبوئی ایسیت سے اکثر لوگوں کے حالات تقریباً ملتے جلتے ہوں گے سوچ کے لئے پہلی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مجلس میں آنے آتے رہنے سے حالت اچھی مجلس میں نہیں آ رہے ہیں تو حالت خراب باتیں دین کی سن رہے ہیں تو حالت ٹھیک وفا پڑ گیا تو حالت خراب شرکت ہوتی رہی مجالس میں تو آمال میں لگے ہوئے ہیں اور شرکت نہیں ابھی تو آمال چھوٹ جا رہے ہیں تو اس کے لئے اپنے کوئی کیا چیز سوچنا چاہیے اور یہ کہ ایک ہے دین کی بات سنانے والا اور دوسرے دین کی باتیں ظاہر ہے کہ سنانے والا تو ہمیشہ ملتا رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے مگر دین کی باتیں تو ساتھ میں رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں سنانے والا کبھی کبھار ہی ملتا ہے مگر سنائے بھی بات تو آپ کا ساتھ ہی رہتی ہے نا دوا بتانے والا تو کبھی کبھار ہی ملے گا دوا تو ہا رہے گی دوا بتانے والے کے بعد دوا تو ساتھ رہے گی مریس دوا بتانے والے نے بتا دی دوا کہ میں آپ کو مرض یہ ہے اس کی دوا یہ ہے یہ دعا لے لو ساتھ میں رکھنو اس کا استعمال ایسا کرو اب وہ جو دین کی بات آپ کو بتائی گئی وہ بات تو آپ کے ساتھ ہی ہے نا یہاں رہ کر بھی دین کی بات کو آپ اپنائیں گے تو ہی فائدہ ہوں گا نہیں تو نہیں ہوگا اسے ڈاکٹر کے پاس رہ کر دعا کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو افادیت جس چیز کے ساتھ میں ہے وہ دعا کے ساتھ میں ہے مگر چونکہ کونسی دعا کونسے مریض کے لیے ہے کونسی دعا کونسے مریض کے لیے نہیں ہے اس کی تجویز ڈاکٹر کرے گا اس کی بنا پر ڈاکٹر سے بھی استغناء نہیں ہے مستغلی نہیں ہوسکتے آپ کیونکہ ایک میڈیکل شاہد پرید کلا کے گھر میں رکھ لی جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوا بچوں کو بڑوں کو بوڑوں کو جوانوں کو اس میں دیکھ رہے ہیں اس کے گھر پامل آئے گئے واسطے وہ نکال رہے ہیں کھا رہے ہیں ایسا تجویز سے کرائیں گے آپ ڈاکٹر سے اور استعمال کریں گے آپ اس واسطے جو باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں وہ باتوں کو یاد رکھ کر دوبرانا اس علم کو اپنے ساتھ میں رکھنا گویا شیخ کو ساتھ رکھنے ہی کے برابر اس کی اپنی جگہ ایک افادیت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے مشتغل ہی نہیں ہو سکتا اپنے ایک مرتبہ سن لے کے جائیں کہ زندگی پر پھر اس کی طرف پلٹ کے ہی نہ دیکھیں ایسا نہیں لیکن عام حالتوں میں کسی پہنگا دن میں ایک مرتبہ دن میں ایک مرتبہ مہینہ میں ایک دفعہ جا کے استعمال کرا دوا اس کا نتیجہ ہی ہے وہ تو بتا نہیں پڑے گا نہ ضرورت پڑے گی تو دوا تک بھی تبدیل کرے گا ڈاکٹر کے بغیر تو کام نہیں چلے گا لیکن ڈاکٹر ہمیشہ ساتھ نہیں رہے ساتھ اب جو تعلیم آپ کو دی جاتی ہے وہ تعلیم دو آپ کے ساتھ دوسری چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لئے ہم دین کو جان رہے ہیں دین کو اختیار کر رہے ہیں یا جس کو رازی کرنے کے لئے ہم علم حاصل کر رہے ہیں جس کے توسط سے دین کا علم مل رہا ہے وہ تو کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا لیکن جس کے لئے آپ کر رہے ہیں جس کے لئے دین آپ رہنا چاہتے ہیں اور جس کی رضا جائعی اور خوشنودی کے لئے آپ آمال میں لگنا چاہتے ہیں وہ تو ساتھ ہی ہے نہیں ہے کبھی الگ ہو سکتے ہیں ان سے ان سے کبھی الگ ہو سکتے گیا ان سے تو نہیں ہو سکتے وہو مآکم اینا مآکم تم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں جان کہیں تم ہو خالی ساتھی نہیں ہوتے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں سن بھی رہے ہوتے ہیں جانتے بھی ہیں کیا آلت ہے پوری صفات کے ساتھ ہے نام تعالیٰ اللہ جللہ شاہ لہو کی ذات اپنی پوری صفات کے ساتھ ہے ایسانی کی ذات صفات نہیں دیکھنے کی صفات کے ساتھ سننے کی صفات کے ساتھ جاننے کی صفت کے ساتھ ساتھ میں اب بھئی صرف میں شیخ سامنے ہوگا تو کریں گے نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے کہا بھئی ابھی اس کا کہنا اس کی کوئی بل جائش کہاں سے بات بھی ہے شیخ کے لئے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے شیخ کو اور مریدین کو سب کو کس کے لئے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کرنا ہے اور وہ ساتھ ہی ہے وہ ساتھ کیسے ہیں اپنی خاص قدرت کے ساتھ اپنی خاص شان کے ساتھ اپنی پوری باقی اور تقدس کے ساتھ کسی قسم کے کوئی نقص کوئی عیب کوئی خرابی کے ان کی ذات سے لگنے کے معمولے سے کسی تصور کے ساتھ میں بھی نہیں بلکل اس سے بات ایسا ساتھ ہیں وہ کہ ان کے بغیر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے اور ان کے بغیر ہم بولنے سکتے ان کے بغیر آپ سننے سکتے ان کے بغیر میں آپ دیکھ نہیں سکتے انہوں نے اپنے خاص صفات کی تجلی اپنے بندوں کے اوپر ڈھالی تو بندوں میں وہ چیزیں نمائیہ ہونے شروع ہو گئے ہیں علمی تجلی سے دل بنا آیات کی تجلی سے رضو بنی سماعت کی تجلی سے ہم کو سننے کی قوت ملی ان کی بصیری تجلی سے ہم کو دیکھنے کی اطلاعیت ملی ایسے وہ ذات ہیں اور وہ ہمیشہ ہیں آپ پابند سے آؤ تب بھی ہیں نہیں آؤ تب بھی ہیں گھر پر ہو تب بھی ہیں خانقہ میں ہو تب بھی ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ جو ہمارے اندر فیال ہے کسی ابھی آتے رہے تو پابندی رہتی ملتے رہے تو ٹھیک رہتے انہیں تو بگڑ جاتے بلکے تو یہ بگڑنا بننا ان کے لیے ہے نا بگڑنے سے اپنے آپ کو بچانا اپنے مولا کو مشکل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بنانا ان کی رضا کے لیے اور وہ ساتھ میں چار میں برابر ہیں اندھیرے میں اجالے میں برابر ہیں پھر فرق نہیں رہتا آدمی کی نجی زندگی میں اور چار لوگوں کی ترمیان کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی عام لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا ترائی میں اسے اجازت ہے کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے فرق ہے وانا دیگر عمومی عامال میں ایک مسلمان سچا پکا ہر حال میں اس کا عمل صحیح رہتا اس لیے کہ اس کا جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی لئے کرنا ہے اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ بیچار میں بیٹے ہوئے ہیں وہ گانا نہیں سن رہی اکیلے میں سن لیے بیٹے یہ نہیں رہے گا اس لیے کہ گانا یہ چار کے سامنے سن گناہ ہے اکیلے میں سن گناہ نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے گانا سن لوگوں میں بیٹے زورت میں گناہ ہے اکیلے میرے کان میں لگا لیے تار ویر اب اپنے کو سن دینا دوسروں کو نہیں سن دینا تو گناہ نہیں ایسا کچھ ہے گیا ایسا تو نہیں یا اسی طریقے سے اب اپنے دکان پہ اپنے کاروبار میں کوئی دیندار حظم کا دینی وزا خطہ کا پابند اس و صلات آت میں آیا تو اس سے بات اچھی کرنا توکہ نہیں دینا ایسے کے ساتھ توکہ دینا بات کرنا گناہ ہے اور کوئی آگیا دنیا دار حظم کا تو اس کے ساتھ کوئی کرنا جائے سے ایسا کچھ ہے کے فرص کچھ بھی نہیں ہے اس لئے یہ دو رنگی ہے یہ دو رنگی قدم ہو جانا عملی اعتبار سے ایک نفاق کی حالت ہے کہ صاحب دیکھنے والوں کے سامنے آدمی اچھا ہے اور اکیلے میں آدمی برا ہے درنا چاہیے نا عملی نفاق سے اس لئے ہر ایک کو ہمیشہ مستقل آزری کا ملاقات کا دفتگو کا موقع ملتے رہنا کوئی ضروری نہیں رہتا ہاں اس کے پاس آتے رہنے سے ملتے رہنے سے تقویت ضرور ہوتی اسی لئے نیک صحبت کی تاقید اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے لیکن جب ایک چیز آپ کے پاس میں ہے کہ ضروری علم آپ کو ملا ایک راستہ آپ کو ملا اور یہ علم آپ کو ملا کہ حد تعالی ساتھ میں ہے تو جس موقع پر حاضری نہ ہو سکے یا کسی خاص وجہ سے ملاقاتوں میں تاخیر ہو جائے تو اپنے طرز عمل میں غرابی نہیں آنا جائے اس لیے کہ ایسا ہو جانا راہ سلوک کے اعتبار سے چار قدم آگے چلنے کے بعد پھر چار قدم پیشے ہو جانے کے برابر اور اگر ایسا ہوا کہ آگے چار قدم ڈالے تھے مگر پیچھے پانچ ڈال دی تو جات ہے اسے پیچھے چل جائے اس لیے اس کا علاج یہ دو چیزیں ہیں ایک تو علم آپ کے ساتھ میں ہے اور ہو سکے تو اکابر کی بزرگوں کی ایدللہ کی اصلاح اللہ ان کی کتابیں ان کو ایسا تعلق ہوتا ہے ایسی محبت ہوتی اپنے اصاد ازاد سے اپنے شیوز سے کہ اگر ان کو موقع نہیں ملتا تو پریشان بہت ہوتا ہے جی تو اس لیے ان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل چیز تعلق ہے باتنی اصل چیز جسموں کی قربت نہیں ہے اصل چیز باتنی تعلق ہے توجہ اصل چیز تو ہے اسی واسطے کبھی کبھر وہاں بیان کرنا پڑتا ہے مدینہ منور وغیرہ حاضری کے موقع پر وہاں کے ساتھیوں کے سامنے خواہش کرتے ہیں کہ سب کوئی چیز سنا دیں یہ بولنا پڑتا ہے کہ میان تم یہاں رہے اگر صورت گھر میں ہی رہتا مگر نافرمان ہے کہتے ہیں کہ اس کا رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے یعنی وہ قریب رہ کر بھی دور ہے اور دور والا دور رہ کر بھی قریب ہے ایسی اصل چیز جسمانی تعلق نہیں ہے اندرونی تعلق کسی واسطے کبھی کبھی ماباپ کو آپ سنا ہوگا تسلی دیتے اپنے بچوں گئے بیٹا تم وہاں ہو تو کیا ہوا ہمارے دل کے قریب ہوں کوئی مفادار شاگیز اپنے استاس کو لکھتا ہے کہ صاحب آپ سے اس قدر دور میں رہتا ہوں کہتے ہیں کہ تم دور ہوئے تو کیا ہوا ہمارے دل کے تو قریب ہوں اصل تعلق باطنی تعلق بسمانی تعلق مؤثر آجائے یہ سونے پر سوہا کر خود سے بھی حاضری کا موقع میں رکھ ہے مجال سے تو یہ چیز دوستو ذہن میں رکھنے چاہئے ان ساتھیوں کو جن کو ہمیشہ اس سلسلے میں ان کا جو حال رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ مجلس ہے اور تیسرے یہ کہ باطنی روحانی اعتبار سے استاذ اور شیخ بھی آپ کے گویا اس اعتبار سے ساتھ میں ہے کہ اس کا منشاہ آپ کو معلوم ہے اس کا منشاہ پورا کریں گے تو اس کی قریب ہو جائیں گے دوسرا حال میں نے ترتیب میں جو دوسرا حال سنا تھا اس کو تیسرے حال کی طور پر سنا تھا دوسرا حال کو تیسرے حال جو آپ کو سنا تھا اس کے بارے میں سنا دیتے دنیا بھی اپنے جو حالات ہیں اپنے جو مسائل ہیں جسمانی صحت کے روزگار معاش کے بیوی بچوں کے بچیوں کے حال ہونا نہیں ہونا ہمارے اصل مسئلے کا حال یہ نہیں ہمارے اصل مسئلے کا جو حال ہے وہ یہ کہ جتے مسائل ہیں ان مسائل میں اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جس کے منشے سے جس کی حکمت سے جس کی مسلحت سے یہ مسائل مجھے پیش رہے ہیں اس میں میرا مسئلہ ان کے ساتھ کیسا ہے اصل مسئلہ یہ پتہ نہیں بھاس سمجھ میں آریک نہیں آرہی بیماریاں ایک مسئلہ ہیں روزگار ایک مسئلہ ہے اولاد کے روزگار ایک مسئلہ ہے بچیوں کے رشتے ایک مسئلہ ہیں تنگیاں ہیں یہ مسئلے اصل مسئلے نہیں ہے اصل مسئلہ یہ کہ ان مسائل میں آپ کا تعلق اللہ سے کیسا ہے آپ کا تعلق اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے اصل مسئلہ یہ وہ اصل مسئلہ صحیح ہے تو اب یہ مسئلہ ہے ایسے ویسے جیسے بھی ہوں اپنے لئے کوئی نقصان نہیں ہے اسی کو ہمارے عزت صحبی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا یہ دنیا ایسی ویسی جیسی کٹنی ہو کٹے لیکن یہ دنیا ایسی ویسی جیسی کٹنی ہو کٹے لیکن مقدر میں تمہارے دولت دین بے شمار آئے اصل مسئلہ یہ ہے مرض میں صبر ہے کہ نہیں روزی خوب مل رہی ہے شکر ہے کہ نہیں اولاد ہے اچھی پرورش یہ ہے کہ نہیں ان کو حسنِ عدد حسنِ تعلیم حسنِ اخلاق سے آ راستہ کرنا اور ان کی جو ضرورتیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی جائز تدبیر کرنا آپ یہ کر رہے ہیں اب مسئلہ حل ہو یا نہ ہو یہ اصل مسئلہ تو حل ہے سمجھنا بچیاں ہیں بڑی ہو گئیں جیسے نہیں ہو رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کی آزمائش تدبیر کرنا بطلانا حسنِ تعلیم حسنِ تربیت سے آ راستہ کرنا گھر کے کام کا وغیرہ سے متعلق سلیق کا طریقہ سکھانا چار لوگوں کو علم ہونا کہ بھئی یہاں ایسی ایک مسئلہ ہے ایسی ایک ضرورت یہ تدبیر کرنا ہے دعا کرنا ہے کہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اپنا مسئلہ اصل خراب ہو گیا ایسا مدنہ جائے اصل مسئلہ خراب ہو گیا اب ان کا جو حکم تھا وہ حکم پورا کر لیا لیکن مسئلہ تیہ نہیں ہوا تو اپنا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ذمہ جو کام دا وہ ہم نے کر لیا فکر رکھنا دعا کا احتمام کرنا تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تدبیر کرو حلال روزگار کی صبر و ضبط سے کام اصل مسئلہ یہ ہے تنگی دور ہو گئے تو مسئلہ حال ہو گیا فراقی آگئی تو مسئلہ حال ہو گیا یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ کون سی حالت میں اللہ کا کیا منشاہ ہے وہ آپ نے پورا کیا 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 اصل مسئلہ یہ ہے یہ چیز ہے بھائی جس کی طرف اپنے کو توجہ کرنے چاہئے عام طور پر لوگ یہ نہیں کر رہے بلکہ ان مسئلہوں کو اتنا بڑے مسئلے بنا لے رہے ہیں کہ اللہ رسول یہ خلاف کرنے کی ضرور پڑی تو وہ بھی کر لے رہے ہیں قرآن و سنت کی صریح ہے خلاف ارضی کرنے پڑھ رہی ہے تو وہ بھی کر لے رہے ہیں ناجائز طریقے افیار کرنے کی ضرور پڑھ رہی ہے تو وہ بھی کر لے رہے ہیں تو اصل مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا بچوں کے روزگار کا مسئلہ ہے پوشش کرنا تدبیر کرنا اپنا کام نہیں ہوا ہوا کرتے رہنا تدبیر جاری رکھنا بس غیر غلط نسم کے کامانے کم اور یہ کام آسان اس وقت میں ہوگا جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے ذمہ جتنا کام ہے میں نے اتنا کام کر لیا جب آپ یہ سمجھیں گے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ آسان ہوگا نہیں اگر تہہ کر لیے کہ نہیں میرے کوئی اس کرنے کا آئے ہر صورت میں تو اب پریشانی وہاں سے شروع ہو جائے اس شئلے میں کچھ لوگ ہیں جو بڑے غلط قسم کے اقدامات کرتے ہوئے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو خلاف شرعہ کام کرنے لگ جائے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خلاف شرعہ تو نہیں کر رہے ہیں لیکن اب خرزوں میں گرفتار ہونا شروع ہو گئے مہیار زندگی کو مینٹن کرنے کے وزتے ہیں اصلاً آدمی ایسی قربانی کے ساتھ زندگی گزاننا چاہیے کہ جیسے حالات ہوں اس کے حساب سے وہ اس کو کر سکے موافق حالات ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑی سی فراغی کے ساتھ موافق حالات ہیں تو مخالف حالات ہیں تو تھوڑی سی تنگی کے ساتھ رہنے کا اپنا مزاج بنا لگ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں اب خرزوں پر خرزے لیتے چلے جا رہے ہیں اور ہر تھوڑے جنوں کو خرزے کی ایک قسط شڑھا لے رہے ہیں اوپر اور وہ چند مہینوں چند برسوں کے بعد میں جا کے خرزوں کی قسطیں رہی رہی ہیں خرزوں کے پہاڑ ہو جاتے ہیں ایسا پریشان ہونے کی ضرورت کہیں ملا کھائی لیے نہیں ملا صبر کر لی ہے ایک سے دو کپڑے چلے لیے نہیں ہے ایک پہ کام چلے لیے خرزوں کے لیے پڑھنا چاہیے یہ پیرونہ ملک کے لوگوں بھی عجیب غریب حظم کی روایت پوری دنیا میں چلائے ہیں فرزے لینے والا معاصل ذائقت ہے نیرینے والا معاصل نہیں ہے میری بیر باہر کی دنیا کا جو آنے وہ کچھ ایسا ہے سکتے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو نیلینے والا ہے شاید اس کو اس کا اعتبار نہیں ہے لوگوں میں اس واسطے اس کو لیتا بھی نہیں اس کو دیتے بھی نہیں ایک سنس یہ چلتے چل پڑا ہے حالانکہ یہ لوگوں کو پریشان کرنے فسانے کے طریق ہوئے سے ایک طریق رائے اب لاکھوں کے نئی کروڑوں کے خرزوں کے پہار اور لوگوں کے سروں کے اوپر اور وجہ اس کی کہ نہیں ہونے کے باوجود وہ اپنا میئیار زندگی جو جیسے کب ایسا قائم رکھنا چاہ رہے ہیں چنانے کوئی گاڑی شاندار ہوگی پہنے کوئی کپڑے امدہ ہوں گے ضرورت سے زائد نمائش کی اینک آگ پر ہوگی شمکتی گھڑی ہاتھ پر ہوگی اور بجتہ فون ہاتھ میں ہوگا اور اس کو پوچھے کہ دیکھ کے تو ایسا معلوم کافی مرفع حال آدمی بہت فراق حال معلوم ہوتا ہے مسئل تو رہے میں لے کہ پوچھو کیا حال ہے تو بہن رہے ہیں بریشان حال میرے ہوتا بریشان کوئی بھی نہیں ہوں گا صاحب سادی سیدھی زندگی گزار ہو اللہ دے تو اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھا پہنو اچھی قدمت کرو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ قرضے وغیرہ لے لے کے اپنے میعار کو مینٹن کرنا کے شکر میں مفضلی قسم کے مزید مسائل سے اپنے آپ کو دوچار نہ کر خصوص انہیں کہ ایسے زمانے میں جس زمانے میں بہت اخلافی انتہائی خطرناک حد تک بڑھ چکی قرضہ پوچھنے والے کوئی کٹ کے ٹکڑ کر کے پھیک دے رہے قرضہ دینے والے نے قرضہ دیا فریشانی کے وقت میں عارضی انکساری سے اس سے قرضہ لے لیا لیکن جب واپس کرنے کا نمبر ہے تو واپس نہیں کیا تو پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو کٹ کے ٹکڑے کر کے پھیک دی قرآنی خبران نہیں سنا رہو بلکل تازی خبران سنا رہو ایسی مداخلہ والے زمانے میں آدمی کو غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو مسائل میں علش کر اپنے مسائل میں مزید اضافہ کرنا نہیں چاہئے اس کے واسطے اس سے پہلے باقاعدہ ایک پوری مجلس میں ہم نے ایک مضمون آپ حضرات کو سنایا تھا وہ یہ کہ ہم اپنے مسائل کے حل کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں اپنے اوپر آنے والے مسائل میں اللہ کا منشاہ کیا ہے اس کو ملحوظ رکھنے کے ذمہ دار ہیں بس وہ ہنگر ہم نے پورا کر لیا تو ہم کامیاب ہیں غریبی میں کامیاب ہیں تنگی میں کامیاب ہیں بیماری میں کامیاب ہیں ظاہری طور پر پریشانی والی حالت میں تب بھی کامیاب ہیں اس واسطے کہ اس حالت میں ہمارا جو امتحان ہے ہمارا ہم پر جو حکم ہے ہم اس حکم کو پورا کر رہے ہیں اور حکم کا پورا کرنے والا کامیاب یہ جو قرآن شریف یہ آیت عام طور پر نکاحوں کے خطبہ میں سنتے رہتے ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیاب بھی پائے گا شاید مسلسل سنتے رہنے کے نتیجے میں ساتھیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نکاح کرنا اللہ رسول کی اطاعت ہے جو اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیاب بھی پائیں گا بلکہ وہ ایک کام شوق سے کرتے لوگوں حالانکہ جو ارشاد جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوں گا اب اطاعت میں جس حالت میں جو حکم ہے وہ حکم کا پورا کرنا اطاعت تنگی میں صبر کر لیا اطاعت ہوگی فراخی میں شکر ہے شکر کر لیا اطاعت ہوگی بیماری میں صبر کر لیا اطاعت ہوگی صحیحت میں شکر ہے شکر کر لیا عیدات ہوگی اولاد ملی نعمت ہے شکر کر لی عیدات ہوگی اولاد نہیں ملی صبر کر لی عیدات ہوگی ورنہ یہ مسئلہ بھی آج کل انتہائی گمدھیر بنا ہوا جن کو اولاد نہیں ہو رہی اصل جن کو اولاد نہیں ہو رہی جن لوگوں کو جس مرض اور عورت کو ان کو پریشانی ہوتی نہیں ہے ان کے متعلقین کو پریشانی ہیں اور وہ متعلقین کی پریشانی کی وجہ سے ان لوگوں کی پریشانی دن پر دن بڑھتی چلی جا رہے جسے دینا ہے اللہ دے دے گا جسے نے دینا ہے نہیں دے گا ان کی حقمات ان کی مسئلہ ہاتھ ہو سکتا ہے کہ ان کے حق پر نہیں دینا ہی اچھا ہو اللہ کے علم میں ہے اپنے دوسرے لوگوں کو سجلے پریشان ہونے کی ذر رہت نہیں رہے اتیسا لوگ ہیں شادیوں جب تک اولاد نہیں ہوئی آرہ بھئی اصل لوگوں کو ہوتی فکر نہیں ہوئی یہ فکر کیسی ہے تمہاری اپنی پیگر تم گلہ بسے نہیں صاحب ہم لگا تو بجاش کر لیتے تھے لوگوں کے دانیں سننے سکریں عجیب عجیب برزم کی پریشانی ہمیں آج مہاشرہ پڑا ہوا ہے مل گئی شکر ادا کرو نہیں ملی سبر کرو کامیاب ہیں اتاعت کے ساتھ کامیابی ہے ہماری حالت کے ساتھ میں نہیں ہے ہر حالت میں ان کی اتاعت اس کے ساتھ کامیابی ہے یہ دوسری چیز تھی بھائیو جو آپ کو سنائے گئے یہ سے آپ ذہن میں رکھیں اور تیسری چیز جو آپ کو بدلانے کی ہے ہمارے اپنے احوال سے متعلق وہ یہ کہ صاحب ہمیشہ دل دماغ دنیا دنیا کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے اس لئے کہ دیکھنا وہی ہے سننا وہی ہے بولنا وہی ہے سوچنا وہی ہے اب یہی چار راستے ہیں جس کے ذریعے سے سارا زخیرہ دل میں جمع ہوتا رہتا ہے دنیا سنے دنیا بولے دنیا دیکھے دنیا سوچے تو کیا آئیں گا دین آ جائیں گا اندر پیسہ تو نہیں ہوگا پیسہ دے کے پیسے کی اہمیت سنے پیسہ پیسہ بولتے رہے پیسہ پیسہ سوچتے رہے تو کیا آئیں گا دل میں پیسہ ہی رہیں گا یہ چار چیزوں کی توجہ جس چیز کی طرف مرکوز کریں گے وہ چیز دل میں آ جائیں گے یاد ہوگا اس واسطے حضرات صوفیہ نے مزرگان دین نے اہل اللہ نے تربیتی لین سے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں سے اللہ کی خدرت کو دیکھو کانوں سے اللہ رسول کی باتیں سنو زبان سے اللہ رسول کی باتیں بولو اور دل و دماغ سے اللہ رسول کی باتیں اور دین اور آخرت کو سوچو پوری توجہ اس طرف مرکوز رہے گی آپ کی زفیر دل میں دین آئے تھے ضرورت کی تکمیل کے واسطے وقتی طور پر توجہ کر لینا دنیا کی چیزوں کی طرف ایک الگ چیز ہے مگر ایسی توجہ کے دل میں جا کے ایسا بیٹھ گئے کہ ہم نکل رہی یا نہیں اس کے واسطے ایک عمل تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ہر ہر چیز پر جب نظر پڑتی ہے تو اللہ کی خدرت کا مظہر ہے اللہ کی خدرت کے نشانی ہے اسی پہلو سے اس پر نظر ڈالی جائے جس پر نظر ڈالنے کی شریعت نے اجازت دی ایسے ہوئی کہ باتیں سنتے رہوں جو اللہ رسول کی باتیں سناتے رہتے ہیں کسی سے بات کرنے کا موقع حامل ہے تو کوشش کرو اس بات کی کہ اسی طرح کی باتیں اپنے زبان سے بولتے رہو لیکن جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے نہ سننے کا موقع نہ دیکھنے کا نہ بولنے کا تو ایسے ضرورت میں خالی آدمی سوچتا رہتا ہے تو سوچے دین کی چیزوں ان چار چیزوں کو جب ایک مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا وہ دل میں بیٹھیں گے ایک کام ہے یہ کرنے کا اسی بات سے آپ دیکھیں گے کہ سالکین جو لوگ ہوتے ہیں نا ہیں حقیقی سالکین غیر ضروری بات بھی نہیں کرتے ہیں دنیا کا تذکرہ بہت ضرورت کے بقدر یہ سچے سالک کو اپنا طرزی عمل ایسا رکھنا چاہیے اور دوسری چیز اس تیسرے حال کے ہزالے کے لیے وہ ہے ذکر کا احتمام کرتا حجر کے بعد میں عام دور پر ذکر کے بارے میں بات سنائی جاتی ہے لیکن ضروریات اور مسائل کے وجہ سے چونکہ اشاہ تک ہی کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا ہے اس لیے اس موقع پر ذکر کے بارے میں تھوڑی سی بات مزید آپ کو سنائی جا رہی ہے انشاءاللہ والعزیز یہ طرز عمل دل سے اللہ کے غیر کو نکالنا میں مدد دے گا غیر اللہ کی دنیا کی چیزوں کی محبت انشاءاللہ والعزیز اس عمل کے مسلسل جاری رکھنے کی وجہ سے نکل جائے گی اللہ کا ذکر کا خصوصی احتمام کرنا اور دنیا دنیا کی چیزوں کی ختم ہو جانے فنا ہو جانے باقی نہیں رہنے والے ہونے کو زیادہ سے زیادہ سوچنا اس کو کہتے ہیں مراقب مراقب فنائے عالم اور یہ ذکر ذکر خلاق عالم اللہ جلی شانور کا ذکر لا الہ اللہ دو سو مردوہ آز دیان دوجہ کے ساتھ چلتے پھرتے نہیں قبل عروب بیٹھ کر تاز آدم اللہ جلی شانور سے دعا مانگ کر کہے کی دعا اے اللہ آپ کی توفیق سے آپ کا کلمہ دورانے اور آپ کا ذکر کرنے کی نیت کرتا ہوں آپ اس کو خبور کرتے ہوئے میرے دل کو نورانی بنا دیجئے اور مغلوف کی محبت میرے دل سے نکال کر اپنی عظمت و محبت مجھے عطا فرمائیے اور میری کوتاہیوں کی جو ظلمت ہے وہ میرے دل سے نکال کر اپنی معرفت کا نور مجھے عطا فرمائیے اور جو تیرے خیر سے دل متعلق ہے ان سے اس تعلق کو ختم کر کے اپنے اور اپنے حبیب سے گہرا سچا تعلق عطا فرمائیے اور دنیا کی چیزوں کی جو فکر دامنگین ہے وہ فکر میرے اندر سے نکال کر آپ کی رضا والے عمال کے فکر مجھے عطا فرمائیے یہ دعا مانگ کے ذکر کرنا پوری توجہ کے ساتھ لا الہ اللہ دو سو مرتبہ لا الہ کے وقت میں تصور کرنا جو ان سا تصور بھی آپ کو ستا رہا ہے پیر اللہ کا اس کو نکال کے دل سے پھیک دی بس اللہ کے ذریعے سے اللہ کی محبت و معرفت کو دل میں راسق کرنے کے تصور اور رہے کے ساتھ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ تو اسی ایک تصور کی طرف آپ کا دماغ رہنا اس سے زبردست فائلے حاصل ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ایک چیز کی طرف توجہ کرنے کا مزاج بنتا ہے اس کے ذریعے سے ایک سوئی حاصل ہوتی اور اس کے ذریعے سے آدمی کی قوت خیالی میں پفتگی آتی ہے اور پھر کسی ایک چیز کی طرف آپ توجہ کرنا چاہیں گے تو پھر کر سکیں گے مثلا حالت نماز میں آپ ایک چیز کی طرف یہ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو طرف توجہ قائم کرنے میں آپ کو مدد ملے گی اور اس تصور کے ساتھ میں آپ نے نماز عدا کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع سے اخیر تک آپ نے اپنے توجہ اللہ جل شان کی طرف رکھی جو مقصود ہے نماز کے ذریعے سے کہ نماز تو اللہ کی آج کے لیے ہے لا الہ اللہ دوسو بار اللہ چھے سو مرتبہ اللہ 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 افقہ ہو زیادہ زیادہ دھیان کے ساتھ میں آپ وہ ذکر برابر جاری رکھ ہے لیکن اس کے ذریعے سے خاص مسلحت مقصود ہے علاج مقصود ہے ایک چیز حاصل کرنا مقصود ہے دل میں خاص قسم کی یاد کو بٹھانا مقصود ہے مسلسل روزانہ لا الہ اللہ 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 کا ذکر کریں گے مسلسل خٹ خٹ آتے رہیں مولا کے طرح کو انشاءاللہ ایک نا ایک دن کھول دیں دروازہ بار بار خٹ خٹ آئے تو کوئی جلدی کھول دیتا بار 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 خٹ آئے تو آخر کار کوئی نہ کوئی خط رہا تو پوچھتا کون ہے وہ نہیں جی کھولتا نا بعد میں ایسی اللہ 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 کا مسلسل تذکرہ کرتے رہیں گے دل کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ امت عزیز اللہ کھول دیں گے دل کا دروازہ کرنا پابندی سے کسی وجہ سے مقررہ ٹیم پہ نہیں کر سکے کبھی کبھار کوئی دوسرے ٹیم کر لو تاکہ ناغ نہ ہو مگر اس کی عادت مٹ ڈال کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو ناغ نہ ہو اس لئے کسی دوسرے وقت پہ کر لو لیکن یہ کہ سواہ میں نہیں کر تو شام میں کر لے سکتے نہ مقررہ ٹیم میں نہیں دوسرے ٹیم پہ کر لے سکتے نہ بلکہ بار بار مک کر ہو اس وقت ہے کہ بار بار کرنے کی صورت میں وہ خیر وبرکت باقی نہیں رہتی نفس آدھی ہو جاتا ہے اور جو منشاہ ہے پابندی کرانے کا جس میں نفس کی حصلاح ہے نفس کی تربیت ہے وہ مقصد فوت اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ نفس ان کا پابندی کو پسند نہیں کرتا آزادی کو پسند کرتا اور جس چیز کو نفس پسند نہیں کرتا اس کے کرنے میں نفس کی تربیت ہے بولے ایسا سننے میں ایسا میں تربیت ہے ایک صاحب کو اسم آزم سکھنے کا شوق ہو آگیتا ایسا اچھا ٹھیک ہے فلائے ان دن آجا فلان پورس فلان مفت میں چی بات ہے تو ایک برطن میں کوئی خاص چیز ڈھاک کے دیکھنا مات اسم میں کیا ہے اور لے آگے پہنچا دیکھنا آجا اسم بعد میں آگے میرے اتنا دو اسم آزم سکھا تا مولی اب انہیں سوچا اتی بڑی شخصیت کسی کے پاس میں کوئی چیز بھیج رہی ہے اور اس تاقید کے ساتھ کے کھول کے مد دیکھنا اس میں کیا چیز بھیج رہوں گی آجا حضرت بھی جا رہے ہیں تو آجا کیا چیز بھیج رہوں گی آئی اٹھا گی دیکھ لیا معلوم ہو اطلاع مل گئی کہ جناب احتیاط نہیں کر سکے حفاظت نہیں کر سکے ایک بات کی آپ اسم آزم سیکھ نہیں آئے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کا حق نہیں آدھا کر سکتے تم ایک چھوٹی سی حتم کی حفاظت نہیں کر سکتے تم تو آپ یہ جس سیکھیں گے بڑی بڑی چیزوں ہیں سیکھنے کا ہم لوگوں کو شوق تا رہتا مگر یہ چھوٹے چھوٹے کامان نہیں کرتے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل بڑے بننے کے شوق تو نہیں ہے اور اگر وہ شوق کے تحت میں کوئی آدمی اس لائن میں آتا ہے تو اس نے تو گویا رائے سلوک کا دروازہ ہی کھولا نہیں ہے راستے کا اس وقت یہ تو حب جا ہے جس میں وہ گرفت رہے اور یہ انانیت ہے جس کی وہ پرورش کر رہا ہے اور اس کو ختم کرنا یہ مقصود ہے اس تعلیم میں آتا نہیں سرور میں لا پی بغیر یہ اللہ کا جو میں ہے اللہ کی جو نشہ ہے وہ پی بغیر سرور نہیں آتا اور پھر حضرت نے فرمایا پینا نہ آئے تو اس کو کبھی دل دیئے بغیر جب تک کہ پوری طریقے سے اپنے خواہش اور معنوں کو ختم کر نہیں آتا وہ صفحت تک کے لئے اصلا اس کا راستہ کھلتا نہیں ہے جب پروردگار عالم کی سنت کیا ہے پروردگار عالم کی سنت کو بیان کرتے ہوئے حضرت نے یہ جگہ بیان فرمایا ہاں دیکھ اس تجارت رب الخلوب کو دلوں کا جو رب ہے اس کی اس تجارت کی طرف نظر کر ہاں دیکھ اس تجارت رب الخلوب کو اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر اپنے عزو اپنے دمانائیں اپنے خواہشیں سب کے سب جب مکمل دور پر آدمی ان کی حوالے کرے گا تب کوئی جا گے وہ اپنا بنائیں گے اب یہ پوری دنیا کی چیزیں ساتھ میں رکھ کے اگر ہم چاہیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے ایسا نہیں اس لیے یہ تین چیزیں ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ چیزوں کی دنیا کی اللہ کے غیر کی محبتیں دل سے نکل جائیں تعلقات ختم ہو جائیں کہ یہ کھیشتی رہتی ہیں آدمی کو اپنی طرف ایک مراقبہ اپنا عالم دوسرے دیکھنا بولنا سننا سوچنا دین دینیات نیکی نیکیات اسی میں لگنا آت اللہ کی مرضیات کی طرف توجہ رکھ چیز یہ کسرت ذکر اور چوتھ چیز صحبت اہل ذکر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ ان کی مجالیز میں شرکت کر انشاء اللہ مجموعی حیث سے یہ جو تین حالات لوگوں کے عام دل تین قسم کی چیز کی طرف توجہ اپنے احوال میں اپنے آپ کو صحیح رکھنے میں معامل ثابت ہو سکتی آج اتنا ہی انشاء اللہ عزیز حضب موقع ایندہ کی ہافتہ واری مجالس میں مزید باتیں آپ کو گوش گذار کی جائیں اللہ تعالی صحیح معامل بس توفیق دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وفی اعجار اللہ اعن 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 تنامت القرآن وذکر وشکر وحسن عبادت اللہ حب بلینا الیمان وزین فی قلوبنا وکر بلینا الکفر والفسوق والعسیان وجعلنا من الباشدین فاتر السماوات واللوز انت ولينا دنیا والآخرة توفینا مسلمینا والحقم والسالحین اللہ انا نسل الهدا واتقاونا قابل لنا اللہ مرزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حب وعندك وبرادك وبرمن انت انت السمع وعليم وعلينا انت انت طواب ورحیم وصلي وصليم وبرد سيد ورسلیم وحب اللہ لما بنا لفع روح سوق لمکشو حب اللہ و دوسر آج م Sw unrelated رق whoever محمد م Pow には كب observe ны و حب حب دع lesia